رحمان الرحیم آہ رمضان کی ستائیسویں شب کے عمال ایک روایت کے مطابق یہ رات بھی شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے جو لوگ انیس اکیس تائیس شب عمال نہیں کر سکیں انہیں چاہیے کہ اس رات شب قدر کے عمال کریں یعنی مکمل طور پر ہمارے ویڈیو موجود ہے شب قدر کے عمال اور اس کے علاوہ آپ یہ عمال بھی کریں وہ کون سے عمال ہے؟ ان عمال سے پہلے پہلے ایک اقیقی جو دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیم و تربیت پر کافی عرصے سے کم کر رہے ہیں اور بلخصوص بچوں پر بچے قوم کا بنیادی رکن ہے بچے ٹھیک بڑا ٹھیک اس لئے معصوم فرماتے ہیں کہ بچے کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے جو چیز لگائیں گے وہ ہی نکلے گی لہذا سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے نئی نسل پر کام کرنا دینی ہو یا دنیا ہو یا ہر حوالے سے تعلیم کے شبے لہذا اس مشل میں ہمارا ساتھ سے ضرور دے پہلے بھی دے رہے ہیں اور اب بھی ضرور دے اور بلخصوص اپنے جو واجبات ہوتے ہیں خمسو فطرانہ ہو یا اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات ہیں یا کفارے کی رقم ہوتی ہے لہذا یہ کام جیسے کہ تعلیم ہم پیسے کو اسی جگہ پر لگاتے ہیں مثلا گریبوں کے لئے کوئی بندہ فانڈ دیتا ہے تو کفارہ دیتا ہے وہ غربہ پر لگایا جاتا ہے آپ کی بیوہ کے لئے کوئی راشن دیتا ہے تو وہ راشن پر لگایا جاتا ہے لیکن ہمارے دل کی بات یہ ہے کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ تعلیم و تربیت پر لہذا اس شب جو ہے وہ آپ نے چار رکم نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے دو رکم نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتیوں ستائیسویں شب کی قروتن اللہ پہلی رکم میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک سورہ ملک کی تلاوت کرے دیکھ کر اگر وہ نہیں ہے تو پچیس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے دوسری رکم میں بھی اسی طرح پھر دو رکم نماز پڑھیں اس کا عجر کتنا ہے اس کا ثواب کتنا ہے تو خالقی قینات اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دے گا تمام مومنین اور مومنات کی مدد کرنے کا پربیتگار ثواب اسے عطا کرے گا اور ستر ہزار لوگوں کو لباس پینانے کا عجر اور ثواب پربیتگار اس کے نامہ عمال میں لکھتے گا ایک ہزار جہاد میں خدمت کرنے والوں جتنا ثواب عطا کرے گا اور جس قدر پربیتگار نے انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اور جو لوگ ان آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں پربیتگار اتنا عجر اس شخص کو دے گا کہ جو اس شب جو ہے وہ عمال انجام دے اور صبح کا روزہ رکھے